بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو سبیر ترابنوں کو معاف فرمائیں اور آپ کی گھر والوں کی جبکی بہت رشانی در تکلیفیں ہیں سب ختم کرتے ہیں اس لیے کے ساتھ آج میں اپنے جو پریوں کی میں آج کل عمل پوسٹ کر رہی ہوں اسے کے ساتھ آج میں ایک نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو آج جس پری کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہل ہو پری کا عمل ہے یہ عمل آپ نے درخت آکھ یا مرار پر کیا جاتا ہے میں آج اس عمل کی کس دن تک ہوگی چاہے رہائش کوشش کریں کس درخت کے پاس یا پودے کے پاس ہی ہو تو بہتر ہوگا نہیں تو کس دور ہو تو کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے تو بعض نمازِ عشاء نمازِ عشاء پڑھ کے کسی وقت مقردہ یا ایک وقت مقرد کریں جب آپ دور جا سکیں ماغہ نہ ہو آپ پھر پانی کا ڈول یا لوٹا بھر لیں ٹھیک ہے آپ موم اور اس کو ساتھ لے جائیں درخت کے سائے جس طرف ہو اس کی طرف سے ممہور فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں اور پانی درخت کے اوکر اچھال دیں آپ کے اپنے گھر کا پانی ہو باقی آدھا پانی آپ پی لیں اور یہ فاصلے مطلب ہے ہل گھول ۔ اور پیچھے دیکھے گھرے گھرے دھر کی طرف ھروانا کر رہ جائیں چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے ہل گھول پری تم پڑے پیچھے ہل گھن پر رہی ہے یا لوٹا پری تک روں پر پر تک Industrialitheresy ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی اور محنت سماجت کرنا شروع ہو جائے گی کہ آپ اپنی عمل کو پوک کریں اور ہر کام کرنی کا لائلس بھی دے گی لیکن آپ صرف اپنے عمل کو اکیز زندگی پورا کریں اور اس سے اور کوئی سی چیز کی بھی مطلب کے شرائط تیلا کریں صرف یہ کہیں کہ تم میری تابع ہوگی ٹھیک ہے بہت ہی جلدی جب تک آپ کو ایک زندگی میں کمپلیٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ مطلب کے تابع ہونے پر راسی ہو جائے گی اس کی کوئی شرط نہ مانیے گا صرف جو شرط مانی ہے وہ آپ نے تابع کی ماننی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو اشد ضروری لگے وہ شرط آپ مانوائیے گا اس کے بلانے کی ترقیب پوچھ لیں کہ تجھے جب بلائے جائے تو تو کیسے حاضر ہوگی تو وہ اپنے آنے کا طریقہ یہ آپ کو بتا دے گی نشانی جائے گی یا الفاظ کوئی الفاظ سے بتا دے گی جیسے ہی آپ وہ بولیں گے وہ حاضر ہو جائے گی مشکل سے مشکل کام مینٹل سینکٹوں میں کرتی ہے اسے آپ صرف ایک شرط کا قدم کریں کہ جب میں مکان میں داخل ہوں تو بیس کس گھر سے دو ٹھک جائے کریں کام کے وقت بلاؤں کر آیا کریں ٹھیک ہے اپنے گھر اس کو نہ آنے بیا کریں کیونکہ پھر آپ کو یہ تنگ کرے گی آگ کا در ایسی جگہ ہو کہ دورانے عمل اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے طاقت اور ہمزاد کی طرف کی طرح کام کرتی ہے جب بھی کام کرنے کے بعد اجازت طلب کریں تو وقتی اجازت دیں مکمل اجازت لینا فلاسی ہے ورنہ جان کا خطرہ ہے یہ بات ضروری آپ سن لیں اجازت جیسے ہی آپ کو کام کر دیں آپ اس کو اجازت دیں اپنے ساتھ میں آپ نے اس کو رکھنا اجازت لینا لازم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے اس کو کہا ٹھیک ہے ہوں مکنے کام کرنے لگے ہے تو مکنے کام کر جاؤ ٹھیک ہے ورنہ ایسے تنگ کرے گی آپ ہی کے جان بہت خطرہ کنی جہی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی بھی کی پری کا عمل تھا اس کے ساتھ میرے پیارے دینوں اور بھائیوں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گا اور سسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی تو ضرور پوچھیں کیونکہ کمنٹس جب آپ کو کمنٹس کرتے ہیں تو اس سے ایک تو ماری ہنسٹاپ جائی ہوتی ہیں وہ ہمیں بتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی پریشانی آ رہی ہے یا آپ کیوں پریشان ہے ٹھیک ہے کمنٹس بہت لازم کیا گیا اسی کے ساتھ اجازت بھی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیط و عجیم بسم اللہ حافظ الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائب کر دعا کرتے ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین 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 اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بات میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میرے پہلی ویڈیو اچھے لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی بہت پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے اس سے ریب ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی ہمیں بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی سیاہی بتائی سے سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنطی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ یا گوٹے پہ گوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی تیویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی بلند و بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقناطیس کے طرح اس کیچے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگوں کو بھی ترک کھیجتا ہے اس کا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبورت میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے جہاں کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عورتی ہے انتظار لو وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لیے ہے آپ کی فائدے کے لیے ہمیں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض احال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی بتایا ہوں گا کہ آپ عدو، عمدر، نشک، بافرانکے، بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی ٹھیک ہے نا؟ یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگربتییں جلائیں ان کی اگربتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کو ایک ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب باغنی یا غریب میری دہن جو دھر میں پوٹ ہوئے ارتر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے قرید کر لائے گا اور کیسے جلائیں؟ اس سے بے تضوئے خود تو اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کھنائیں گی یہ مشکوزہ خوان اور یہ عمبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ قرید کر لائیں عمبر مشکوزہ خوان اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آخری درائیں تب بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کے آگے جو میں آپ کو عذر بکتی ہیں جو میں آپ کو سفور تکاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مشکوزہ خوان اور دوسرے عمبر اس سے کہیں بلند ہے اور کہیں بربرکت والا ہے آپ وہ والی اگر بکتی ہیں وہ والی صفور بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو قرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے برتیں گے ویسا ستمس پا آپ کو صلاح ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بکتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوشبو دار ہونے ٹھیک ہے تو ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر ٹھوڑا سے یہ سفوق ڈالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپی رہا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سفوق بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنانے حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دعا میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابعیس ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلا لیجئے گا سیاہ کاجل بچہ بات بٹھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ سفوق لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمین استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں جانا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جنابیں بطن میں رکھتے کوئلے جنابیں کوئلوں کے اوپر اگر بتی گا یہ تھوڑا سا سفوق سنگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ کشبور سے مہتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں این اجزاء کی کشبور سے دور سے دور سراغ روحیں مکلار مجھن پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وارکی جائیں یہ وہ اس کشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنی ناظمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں املاد کی بنیان میں چاہتے ہیں تو یہ سفوق کبھی نہ بھولیے گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں یا نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ایک برہم گوٹی ایک طولہ نمبر ایک نمبر دو دانچر ایک طولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک طولہ نمبر چار کفور ایک طولہ دیوار کا برادہ ایک طولہ مشک دھنا ایک طولہ سفید سندے کا برادہ ایک طولہ نمبر آت ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک طولہ نمبر نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک طولہ اندرہ چاہ سولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ کی میند رائے گانا جائیں دوبارہ سولیں نمبر ایک داہم بوٹی ایک طولہ نمبر دو بالچر ایک طولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک طولہ نمبر چا کفور ایک طولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک طولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک طولہ نمبر ساتھ سفید سندر کا برادہ ایک طولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک طولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک طولہ نمبر نو رال ایک طولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک طولہ نمبر گیارہ گگول ایک طولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک طولہ نمبر تیرہ ہے راجین ایک طولہ نمبر چال چودہ ہیں جائفل ایک طولہ نمبر پانچ جاویتری ایک طولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گھنٹی پھر آگئے ہیں تو نمبر جائفل جنسیہ پندرہ ایک طولہ سولہ تیر سا ایک طولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک طولہ اٹھارہ پانٹٹی ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری کیونکہ ایک طولہ ایک طولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک طولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک طولہ اور بائیس اکیس جہنسہ خمس ایک طولہ اور بائیس چھینس جیلا ایک طولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برکو غلطی ہو گئی میں بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تو اس لئے میں نے خوشبودار میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت خوشش کر دی تو مجھ سے برکو اسٹیک ہوگی تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انشاءالا آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موٹک کر سکتے ہیں اس میں بہتر نام ڈکھے ہوگی ٹھیک ہے اپنا بگو زیادہ یاد رکھے گا ویڈیو بہت لنبی ہوتی جا رہے ہیں دعا میں یاد رکھے ہیں اور اگر کسی سمجھ نہیں آرہی تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملتی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے ایک دو پنساری سے مل جو گا تو جتنی بھی چیزیں ملتی کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اگر مکمل دائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھے ہیں اور تیری چینل کو سسکیب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں اگر بات کمال ہے آپ ایدخہ بھی آنے آپ کو دوبارہ بنانی خدبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی